OIC کا مطلب مقصد اور ہمارے لیے امپورٹنس بہت کم رہ گیا ہے ابھی ہم بڑے ڈسپوائنٹڈ ہیں دیکھئے لیٹس بی ایپسلوٹلی کلیر یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ملا ہے پاکستان کو ہمیں کبھی یقین نہیں تھا کہ نہ صرف کسمیر کے اسیو پر مگر مسلمانوں کے ٹریٹمنٹ پر مسلمانوں کے وکٹمائزیشن کے خلاف The OIC said nothing ڈسپوائنٹس بہت سواگ دے تو آج آئے ہم ایک اور نیس کے ساتھ جیس تو آپ اس ویڈے میں دیکھ پاؤں گے پاکستان میڈیا خود بتا رہا ہے ایک ایک کر کے سبھی لوگ پاکستان کا ساتھ چھوڑ رہے دوستو اس ویڈے میں آپ دیکھ پاؤں گے پاکستان کو OIC سے بہت لگا ہوتا اس کو لگتا تھا کہ پاکستان کی ہلپ کریں گا OIC اور کچھمیر کو مدیت سے پاکستان کی ہلپ کے لیے آگے آئیں گا OIC ایسے ان کو پاکستانیوں کو لگتا تھا لیکن ان کو بہت ہی نیراشہ جنرہ نے اس پتہ چلی ہے کہ پاکستان کو ہلپ نہیں کرنے والا ہے OIC تو سب سے پہلے آپ اس ویڈے کو پورا دیکھیں ہم آپ سے انتے میں بات کریں گے دھنیواد ہلالی صاحب جو سوال ہے کہ ایک زمانے میں OIC پاکستان کی ایک محفوظ تیریٹری ہوا کرتی تھی کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی تھی برسا برس دیائیوں تک جو ہے جو ایک موقف ہوتا تھا کشمیر پہ تسلفل کے ساتھ تھا اور کبھی کسی نے جیسے مجھے ایک بار اجاز اللق صاحب بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ بہت پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں تذکرہ ہوا کسی نے کہ جی بھارت کو بطور مبصر شامل کر لیا جائے دوسری بہت پاکستانی جو مندوبتوں نے کہا کہ جی اگر آپ ایسا کریں گے تو we'll walk out of OIC انہوں نے کہا آپ مشرف صاحب سے پوچھ تو لیں انہوں نے کہا جی میں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں یہ ہمارا ایک موقف ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو OIC میں بھی محنت کرنی پڑی ابودابی کی جو گزتہ سال کے جلاس تھا اس کی بہت بڑی مثال تھا تو یہ جو بھارت کا سنفوظ بڑھا ہے اس کی کیا صرف معاشی ان کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے یہ نہیں یہ آپ کا observation بالکل صحیح ہے OIC کا مطلب مقصد اور ہمارے لیے importance بہت کم رہ گیا ہے ابھی ہم بڑے disappointed ہیں دیکھئے let's be absolutely clear یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ملا ہے پاکستان کو ہمیں کبھی یقین نہیں تھا کہ نہ صرف کسمیر کے issue پر مگر مسلمانوں کے treatment پر مسلمانوں کے victimization کے خلاف the OIC said nothing وہ اور جو انہوں نے کہا تو دبے الفاظ میں کہا جو طریقے انہوں نے کہا ان سے اس کو نکالنا پڑا we had to price it out of them دیکھئے یہ طریقہ نہیں ہے یہ ایک اسلامی organization ہے مسلمانوں کا causes کو ان کو لوگ دیکھتے ہیں اور مسلمان everywhere مجھے سرینگر سے phone آتے تھے اور کہنے لگے کہ یہ کیا کیا ہے OIC نے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہے اس 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 ادارے کا importance پاکستان کے لیے بہت کم ہو گیا ہے ہماری جو دوستی تھی ماف کریے ہماری جو دوستی تھی وہ اس پہ ایک بہت وہ ایک لحاظ سے it's broken دیکھئے چائنیز کا ایک bowl ہوتا ہے اس bowl کو اگر ایک دفعے آپ توڑے تو جتنا بھی skillfully آپ واپس ڈالنے کی کوشش کریں نشان رہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا نشان ہے پاکستان سعودی relationship پہ اور پاکستان اور OIC کے commitment پہ کشمیر کے اوپر they have let us down یہ ہے perception جو بھی realistic جو بھی آپ کہیں realistic ہو یہ وہ that's not the question perception یہ ہے they have let us down تو ہمارے لیے اس کا importance بہت کم ہو گیا جناب درائنز آپ اہمیت کم ہوئی ہے OIC کی پاکستان کے لیے اور جو ان کا موقع فرہ بڑا دل شکن رہا پاکستان کے لیے بھی پاکستان کے عوام کے لیے بھی کشمیریوں کے لیے جب ابودابی میں organization of Islamic cooperation کا اجلاس ہوا تو اس کے پچاس مقاطعی مشترکہ علامیے میں مسئلہ کشمیر کا تذکرہ تو نہیں ہوا لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب کے بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کے فیصلے کو ضرور سرہا گیا تھا اس علامیے کے مطابق بھارتی پائلٹ کی رہائی سے علاقائی کشیدگی میں کمی ہوئی اسلامی موالک کے اس اجلاس میں گرابیات کریں تو اس میں نہ صرف ہم دیکھتے کہ بھارت کی فضائی جو جہاریت کی تھی اس کی نہ کوئی مضمت ہوئی اور نہ اس پہ تشویش کے اظہار کیا گیا بلکہ یہی وہ اجلاس تھا کہ جس میں پاکستان کی مخالفت کے باوجود بھارتی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بطور گیسٹ فونہ یا خصوصی مہمان کے شریک ہوئیں یہ صرف پاکستان کی سفارتی یا سفارتکاری کی ناکامی نہ تھی بلکہ اسلامی تنظیم کی ناکامی بھی تھی جو اپنے رکنی خلاف ہونے والی جہاریت پر ہم دیکھتے ہیں لپشائی تو کیا کرتی بلکہ الٹا بھارت کے لیے وہ اپنے دروازے کھولتی نظر آئی لیکن ستائیس اٹھائیس نومبر کو نیامے میں ہونے والے جو اوائیس اجلاس کے علامیے میں کشمیر کا ذکر بھی ہوا اور اس مطالبے کو بھی دھور آیا گیا کہ جس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے اور یہی نہیں بلکہ اس اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر جو پاکستان کی جانے سے قراردادیں پیش کی گئی تھی انہیں بھی منون اپنا لیا گیا یقینا پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا علامیے میں بھی بھارت کے پانچ اگل دوزار انیس کے اقدام کی مضمت ہونی چاہیے تھی جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کو جو تھوڑے بہت علامتی آئین حقوق حاصل تھے وہ بھی چھین لیے گئے سوال یہ بھی ہے کہ اوائیس ای میں پاکستان کیسے اپنے اور کشمیریوں کے مفادات کو آگے بڑھائے اور بھارتی جو اثر اور سوخ ہے اس کا مقابلہ کرے جہاں ہم اس موضوع پر بات کریں گے وہیں متحدہ عرب امارات اور بعض مسلم ممالک کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا بھی جائزہ لیں گے ان کے اس فیصلے کے بعد پاکستان کے لیے کیا کچھ بدلہ اور مزید کیا کچھ بدل سکتا ہے حضرت علی صاحب آپ سے اگر آغاز کریں کہ اوائیس ای نیام جلاس مسئلہ کشمیر کا تذکرہ مشترک جلاس میں بھی ہوا قراردادوں کو بھی اپنا لیا گیا ایسا کیا ہوا ایک سال کے دوران کے بودابی میں ہم کہیں اور کھڑے تھے اور یہاں پر جو ہے اتنی پیشرفت ہو گئی یا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کاش کہ مجھے مجھے کوئی واقعے کوئی ایسا ایسا نالج ہوتا جو میں definitively کہہ سکوں آپ سے کہ اس لیے ہوا مگر یہ نہیں ہے مگر اب کچھ سے پوچھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرم پٹی لگانا چاہتے ہیں ہمارے پر کہ بھئی دیکھو انہوں ان کے ساتھ جو ہم نے بڑا سخت تلخ باتیں کیے ان کے ساتھ ہمارے actions جو ہیں ان کو disillusion کیا ہے اور شاید ہم overboard چلے گئے اس پہ مجھے نہیں پتا what is the reason مگر میرا خیال میں یہ میں بالکل نہیں مانتا کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہر سال یہ subcommittee جو ہے اس کا جو مسلم questions پہ جو ان کا report ہوتا ہے وہ عموما نکلتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ چھپتا بھی ہے foreign ministers conference کے ساتھ اور انہوں نے اس لیے کہ یہ allow کیا ہے کہ یہ بڑا senior level پہ نہیں ہوا ہے نا یہ head of state level پہ نہیں ہوا یہ foreign minister کا تھا conference اور ایک subcommittee کا report تھا مگر میرے خیال میں کچھ اور بھی ہے کیا ہمارے panelists سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں incentivize کریں recognition کے لیے کیا مثال کے طور پہ foreign ministers conference پاکستان host کرنے جا رہا ہے اب دیکھئے یہ پاکستان کی باری نہیں ہے host کرنے کے لیے مگر ہم host کریں گے ہم جب host کریں گے تو you can bet your life کہ ہم ایک ایسا resolution نکالیں گے اس conference کا جو انڈیا کو اور بھی تکلیف دے ہوگی اور اس لیے کہ ہم hosts ہیں میرے خیال میں کوئی objections نہیں ہوگا کہ اگر ہم وہ چھاپ دیں اور conference کا ایک بیان لگائیں مگر head of states conference نہیں ہے یہ یہ foreign ministers کا ہو رہا ہے تو میرے خیال میں یہ بڑے سارے speculation ہے کہ یہ اس وقت کیوں ہوا fast or after the way they handled us دیکھئے ہمارا بڑا delegation دیا تھا ان کو انہوں نے snub کیا اور آخر جو انہوں نے چیزیں پیسے مانگیں واپس credit oil کا ختم کر دیا these are not small things اور جو انڈین annexation کا کچھ نہیں کیا اور اس سے بڑا اس سے بھی زیادہ victimization of muslims اندوستان پہ اس پہ بھی سعودی arabia نے کچھ نہیں ہونے دیا اس پہ ہونے دیا وہ OIC کے فورم کے تحت وہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں بڑا عام ہے اور اس سے کشمیریوں کی جو حوصلہ مزائی بھی ہوتی ہے کہ وہ بھارتی جیس طریقے سے ان کے اوپر اپنا حضرت قائم کیے ہوئے ہیں جو ظلمہ ستم ان کے اوپر کر رہے ہیں اس کے لیے OIC کے طرف سے یہ verbal support ہے لیکن میں میری علامیے سے یا اس کو جو کشمیر کے اندر جو reference آیا ہے اس کے لیے میری جو کمس کا میری نظر میں جو dissatisfaction ہے وہ یہ ہے کہ آہ یہ verbal support جو ہے OIC کا content group بھی ہوتا ہے جب بھی OIC کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ جیسے کہ اب جو ان کے فرم میریسٹر کی میٹنگ بھی پاکستان جس کو host کرنے جا رہے ہیں جس کا علامی صاحب نے ذکر بھی کیا تو وہ اس کے اندر وہ کیا concrete action recommend کرتے ہیں ان action کے حوالے سے مجھے کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آتا ماس وائز کے وابل expression of support ہے بیگراؤنڈ یہ ہے کہ جس قسم کا جو حلالی صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ مشرق بستہ کی اندر جو عرب موالے کی حالات جس طرح سے بھرل رہے ہیں اور جس طرح سے اتحاد ہو رہا ہے یو اے ای کا اور سعودی ایرابیہ کا اور اسرائیل کا اور سودان کا تو اس کے حوالے سے میری خیال میں وہ ایک ایسا اس کو ایک ایسی شکل دینا چاہتے ہیں جس کے حوالے سے پاکستان کے ادر یہ ڈیبیٹ جو شروع ہوئی ہے کہ اسرائیل کو اس کے ساتھ علاقات رکھنے چاہئے یا نہیں رکھنے چاہئے اس میں ان کو تھوڑی سی بدد مل سکے جس کا آپ کہتے ہیں نا کہ softening of the issue اس کے حوالے سے دیا لیکن جب تک کوئی concrete measure نہیں لیا جائے گا تو وہ تو جو پاکستان کا جو خواہش تھی پاکستان کی جو wishlist تھی اور پاکستان کے ساتھ جو جو پاکستان نے جس خفتی اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا اسی کے حوالے سے وہ اس کو تھوڑا سا میرے خواہل میں bonify کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہ اچھا قدم ہے لیکن یہ وبل سپورٹ تک جب تک محدود رہے گی اس سے کشمیر کی صرف تحال کے پر کسی قسم کا فرق دیا مجھے کم از کم پڑھتا ہوا بھارت میں دباؤ پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا تو دوستو OIC ایک اسلامیک انٹرنیشنل سنگڑن ہے جو پاکستان کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتے آ رہا ہے کیونکہ وہ اسلامیک سنگڑن ہے اس لیے اور پاکستان ایک اسلامیک راشتر ہے اس لیے لیکن جس طرح سبھی دیشوں کو پتا چل چکا ہے پاکستان نے ایک آتنگوادی کی فیٹری ہے ویسے ہی OIC نے پاکستان کو سپورٹ کرنا بند کر دیا ہے دوستو جس وجہ سے پاکستانی میڈیا بتا رہا ہے کہ پاکستان میں ابھی OIC کیا کچھ رول نہیں رہا یعنی کہ پاکستان میں OIC کو ابھی اتنا ایمپورٹنس نہیں ملنے والا تو میرا این آتنگوادی سے کہنا ہے ارے پاکستانیوں تم کیا OIC کو ایمپورٹنس دیں گے جیسی کہ سبھی دیش کو پتا چل گیا ایک پاکستان آتنگوادی کی فیکٹری ہے ویسے ہی سبھی دیشوں نے تم سے مو موڑ لیا ہے اور تم کیا دوسری دیش کے سنگڑن کو ایمپورٹنس دیں گے ارے OIC سنگڑن ہی تم کو ایمپورٹنس نہیں دیتا دراصل OIC ایک اسلامی سنگڑن ہونے کے وجہ سے پاکستانیوں کو لگتا تھا کہ پاکستانیوں کو OIC سپورٹ کریں گا اور کشمیر بندے کو اٹھا کر پاکستان کو کشمیر میں ملانے کے لیے کوشش کریں گا اور ساتھی ساتھ انڈیا کو ایک سبک بھی سکھائیں گا لیکن ایسا پاکستانیوں کو لگتا تھا لیکن اس سے سبھی الٹا ہو گیا دوستو پاکستان کو سپورٹ کرنا بند کر دیا OIC نے جس وچہ سے پاکستانی میڈیا بھی بول رہا ہے کہ پاکستان میں OIC کو زیادہ ایمپورٹنس دینا بند کر دیں گی دوستو لیکن ان پاکستانیوں کو کیا پتا ہے کہ پاکستان کو کوئی گھنٹا نہیں کوئی ان کو گھنٹی ملیتا ہے نہیں کیونکہ سب کو پتا ہے پاکستان ایک آتنگوادی دیش ہے جو آتنگوادی خیلاتا ہے لیکن کچھ بھی کہ پاکستانیوں کو OIC سے بہت زیادہ امیدی تھی ان کو لگتا تھا کہ OIC اکیلا ایک ماتر راستہ ہے جو کشمیر کو پاکستان سے ملا سکتا ہے جس واجے سے پاکستانیوں کو یہ خواب ٹوٹنے کی واجے سے پاکستانیوں کا بہت زیادہ بڑا دل ٹوٹ گیا ہے اور پاکستانیوں کو OIC کے اس فیصلے کی واجے سے بہت بڑا جھٹکا لگا ہے دوستو تو دوستو گلی پسند آجا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پہ نہ ہو تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دھنیواد